اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر علی میں سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام 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 یہ بہت بھیجتے ہیں یہ بیچارے اتنا نہیں سوچتے کہ یہ ایک کلیپ چلو مجھے کہیں سے پھرتا پھرتا گز گیا میرے فون میں اب میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفعہ کر دوں کہ بھاگے در سے تکاں کو فون میں گز گیا یوں کریں نہ کہ اس کو سنے گیر کیا کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے اس میں تو مطلب گمرا ہوتے دیر نہیں لگے گی وہ گمرا نہیں بھی بھی تب بھی سننا حرام ہے کہ کیوں سننا کان بیرے ہونے چاہیے یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا ہے نا اپنے کسی بدمذہب کا کلیپ سنا ہے اور فارورٹ کیا ہے اس سے توبہ کریں سچی توبہ کریں جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر متعلق کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں توبہ واجب ہوگی ان پر بلکل واجب ہے توبہ بدمذہبیت و گمراہیت یوں تو فیلتی ہے ان نادان دوستوں کی وجہ سے بلکل یہ اس سے توبہ کرنی ہے کسی بدمذہب کا کسی بے پردہ عورت کا بھیجا توبی حرام چھوٹکولے بھیجتے ہیں باقیدہ چھوٹکولوں والے کارٹون بھیجتے ہیں بلکل اس کو شادی گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں تو یہ چھوٹکولے جو ہوتے ہیں اگر کوئی اس کا کوئی دینی مقصد ہو یا مثلا کسی مفتی کو اس لیے بھیجا آپ نے چیک کروانے کے لیے اس کو ذرا دیکھئے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز مسئلہ پوچھنا ہے تب تو جواز کی صورت ہے بلکہ ثواب کی صورت ہے کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے متعبینے کے پوچھ رہے ہیں ورنہ کسی کو بھیجا تو گناہ گار ہوں گے نہیں ہوں گے یہ ہمارے ہام میں اس کو سوچتے نہیں تو یہ چھوٹکولے جو بیان کرتے ہیں نا آپس میں جھوٹے چھوٹکولے یہ شریعت میں مانت اس کے حدیثیں ہیں باقیدہ جس کو لوگ لطیفہ بولتے ہیں لطیفہ کے چونکہ وہ مقدس مانا بھی ہوتے ہیں تو اس لیے میں لطیفہ بولنے کے وجہ ہے چھوٹکولہ بولتا ہوں اچھا اسی طرح اسلامی طریقہ